اچھا جی محمد نبیل زفر بھائی یہ بتائیں کہ آپ واقعی اتنا اچھے ہیں پلیزن پرسنالیٹی ہے کہ یہ ایکٹ کرتے ہیں آپ سچی سچی دسنا ہے یہ بڑا مشکل سوال کی ہے آپ میرا خیال ہے قریب ہی میرے لوگوں سے پوچھیں گے تو بہتر جواب میرے وہ قریب بیٹھے بتا دیتے ہیں یہ آپ نے جان پوچھ کے میں پہلے سے تینک کیا ہوگا ہے کہ میرے بارے میں وکی بات کرے گا نہیں نہیں اس کی جورت نہیں ہے غلط بات میں نے اس انڈسٹری کے جتنے لوگوں سے بھی آج تک آپ کے بارے میں بات کی ہے بہت کم ایسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ساری پوزیٹیو ہوتے ہیں آپ کے بارے میں میں نے کبھی بھی نیگٹیو نہیں سنی سڑے ہے بندہ ہے تکبرے ہے فلان ہے تمکاں ہے ہس کے ملتے ہیں ہس کے بات کرتے ہیں کسی کی بیک پہ بھی ہمیشہ اچھے لفظوں میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو یہ کوئی ماں باپ کی تربیت ہے یا آپ کا نہیں میں واقعی سنجید کیسے کہہ رہا ہوں جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی جگہ بھی آتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ اگر آپ اپنے آپ کو گھروم نہیں کرتے محرومیاں اور اچیومنٹس ہر آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے وہ آپ کی بیڑ لگ ہی ہوتی ہے کہ آپ ان سے کچھ لر نہ کریں مجھے لگتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو گھروم نہیں کرتے آپ کو بہتر اور سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کو اندازہ ہو جائے میری گھڑ لک کیا رہی ہے ہمیشہ سے ایک تو مجھے لٹریچر پویٹری سے بڑا شوق تھا سیکنڈ یہ کہ جیسے میں شروع میں آیا تو پی ٹی وی میں ایوب خاور امج اسلام امچرد ان لوگوں کی کمپنی مل گئی تو مجھے لگا کہ نہیں یار میرے جو دوست میرے ہم ایج دوست ہیں وہ ان سے زیادہ مجھے بہتر مزا کمپنی کا اپنے پڑوں کے ساتھ آتا ہے تو وہ زیادہ اس سے زیادہ بہتر لرننگ ہو جاتی ہے آپ کو زندگی جو ہے وہ اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتی ہے ابھی بھی مجھے کسی سے بات ہو رہی تھی میں نے کہا یہ بڑا ہمارا علمیاں کیا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے وہی اللہ کی رحمت ہوتی ہے بندہ وہ ہی ہوتا ہے بلکل پہلے بھی وہ ہوتا ہے بعد میں بھی وہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کو یہی سمجھنا چاہیے ورنہ سیکنڈ لگتے ہیں تو بھی عذاب ہوتا ہے بلکل سیکنڈ لگتے ہیں نبیل بھائی اس لیے بھی اچھے ہیں کہ وہ فیصلہ باد سے آپ کو پتا یہ ہی کہ پوچھنا چاہ رہا تھا نبیل بھائی فیصلہ باد سے کراچی تک کا سفر یا یوں کہلیں کہ سسکیوں اور آہوں سے کہکوں تک کا سفر یا دوسرے لفظوں میں پوچھوں تیسرے لفظوں میں پوچھوں تو دھویں سے بلبلے تک کا سفر یہ اس میں آپ کرکس کے تلاش کرتے ہیں کہ یہ اتنی جلدی نہیں اس میں میری بدوں ہیں اور سے کراچی کا سفر ہے وہ میری بدوں ہیں اس میں کوئی شک نہیں یہ جھوٹ بات نہیں ہے آپ دونوں اکٹھے لاہور میں کمرے میں رہتے تھے تمہیں تنگ آگئے تھے تم نے کمرے پر قبضہ کرنا تھا کراچی میں دانٹنا سمجھانا ایک ایک بات پہ رات کو لیٹ آیا ہوں تو میں نے کہا بھائی سو گئے ہیں تو میں نے آج سے دروازہ کھولنا جا کے ایسے لیٹ نے کہنا اتر باتی بال لیں اچھا میں نے پھر اپنا شرارتیں کرنا تو میں نے کہنا یا اللہ کوئی ہزار کسالدہ سیریل دے دے ایک کراچی چلے جانے کے درے ہزار سالدہ اینیاں پبندیاں میں نے کہا کون بندہ لہے اے نہیں کھانا ہوں نہیں کھانا میرا اس کا جو ملاقات ہوئی بڑے مزے کا وہ ہے یہ بھی ہم اپنے ویورز کو بتا دیں کہ وکی کی اور نبیل بھائی کی بڑی زبردست دوستی رہی ہے اور دوستی جو ہے وہ صرف دوستی تک محدود نہیں تھی رہتے بھی ایک ہی کمرے میں تھے جی جی بلکل ایسا ہوا اور کتنے سالوں تک رہے ہم تقریباً پانچ سال ایک کمرے میں پانچ سال ایک بڑی مانتہ یا نبیل آپ کی میں آٹھ دس گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہوں روزانہ صدقہ دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہم سب سے زیادہ کریڈٹ بھابی کو جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں فیصلہ باد میں گیا میرا دھوان نیا نیا ہیٹ ہو رہا تو ایک تھیئٹر پہ مجھے کو لے گیا یار یہ فیصلہ باد میں تھیئٹر ہو رہا ہے یہ اس وقت سیٹ پہ تھا بڑے مزے کے سین کر رہا تھا میں نے پوچھا یار یہ کون ہے تو میں نے بتایا یہ ینگسٹر ہے اور نسیم وکی اس کا نام ہے یہ باہر آیا بڑے تپاک سے ملا کیونکہ اس وقت لوگوں کو لگتا تھا کہ دھوان ہیٹ ہے میں فیصلہ باد سے ہوں تو یہ مجھے ملا بڑے پیار سے اور یہ ایک ملاقات منو بھائی ایک سیریل لکھ رہے تھے جس میں بہت بڑی کاسٹ اس دور کی اور وہ کومیڈی تھا ان کی کاسٹ میں تھے آگا تالش سبیہ خانم محمد علی صاحب محمد علی صاحب آسم بخاری صاحب اور اس میں ایک ینگسٹر کا رول مجھ سے کرانا چاہ رہے تھے جو جو گھر کا نوکر ہے مجھے ایک کراچی سیریل کے لیے جانا تھا مجھے کہتے ہیں یار کچھ ایسا کوئی نیا دے دیا آدمی منو بھائی کہتے تو میرے ذہن میں آیا کہ یار فیصلہ باد ایک لڑکا دیکھ کے آیا اب مجھے نہیں پتا اس کا نمبر ہے میرے پاس وہ تو انہا کوئی فون بھی نہیں سی اندھا نہیں فون کیا فون لگا سی وہ دیسے لگا سی نا پانچ پانچے کلچیاں پہ ایک دو تو بہرحال وہ جی میں پھر اپنے چھوٹے بھائی سے کہا میں نے کہا کوئی تھییٹر ہو رہا ہوگا ڈھونڈو اس کو اور اس کو میرا نمبر دے دو وہ جو گھر کا اس وقت موبائل تھے نہیں تو وہ اس نے میرے بھائی نے اس کو ڈھونڈ لیا اور اس کو نمبر دیا صبح اس کی مجھے کال آئی تو میں نے اس کو بتایا کہ یار میں تمہارا آڈیشن کراؤں گا وعدہ نہیں ہے آڈیشن کراؤں گا اور اگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو اس نے کہا بھائی آ جاتا ہوں میں کل آ جاتا ہوں پھر اس کو میں لے گئے جواد مزیر صاحب اس کے پڑیوزر تھے اچھا 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 جواد مزیر صاحب یہ پھر لاہور اس سے پہلے تھییٹر کر کے گیا تھا لاہور میں پھر اس نے کہا بھائی مجھے تھییٹر مل رہا ہے میں آپ کے ساتھ وہاں رکھ جاؤں تو میں نے کہا آجو سٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا ایک کچن ایک کمرہ ایک بات میں نے کہا آجو چلو منیج کر لیتے ہیں تو اس میں بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے اچھا وہ کیا واقعہ تھا جب اس نے آپ کی جیب سے پیسے نکال لے تھے رات کو اور اگلے دن مکر گیا تھا کہ نہیں میں نے نہیں نکال لے پھر پولیس بلالی وہ کیا مانتے ہیں یہ بڑا واقعہ نہیں نہیں ایسا کچھ ایک دن بتایا تھا اچھا اخبارات بھی نہیں کہہ رہے منو بھائی نے لکھا تھا وہ اپنے ساتھ وہ ان کا جو گریبان آتا تھا اس میں میرا گریبان پڑھے آتا اچھا نویل یہ بتائیں کہ ایک روایتی سا سوال ہے لیکن آپ اس کا جواب دینے کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے پرفیکٹ شخصیت ہو سکتے ہیں کہ وہی بات کہ آپ نے دونوں شعبوں میں جو فن اداکاری شاعر بھی ایسے ہیں جنہوں نے ہسایا بھی ہے رولایا بھی ہے جیسے انور مسعود صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ جانے یہ شخص کب ہسا دے کب رولا دے اور اسی طرح کہانی نبیس بھی ہیں ڈراما نگار بھی ہیں لیکن میں اداکاری کی جب بات آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کا نام بہت اوپر آتا ہے اور مطبر تنین اس حوالے سے ہے کہ آپ نے واقعہ تن پورے ملک کو ایک دفعہ رولا دیا تھا پورا ملک رو رہا تھا مجھے یاد ہے دعا کی آخری قسم مطلب سارا ملک رو رہا تھا لٹرل ہی رو رہا تھا ایسا ہی ہے اور پھر جب آپ حسانے پہ آئے تو استغفر اللہ آپ نے بکھیاں تڑھوا دی ٹھیک ہے تو یہ مطلب دھوئے سے دھوئے کے مرغولے بنتے تو دیکھیں دھوئے کے بلبلے بنتے ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے اور میں اگر پوچھوں کہ جو میرا بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں اوکھا کام کون سا دیکھیں مشکل کام تو سارے ہیں جنید بھائی اگر آپ نے اچھا کرنے کی کوشش کرنی ہے ببو سونا ہے ببو پیو اگر اچھا کرنا ہے ببو کرتا کیا ہے اس سے تو ہو جاتا ہے یہی تو مسئلہ ہے نہیں ہوتا پوچھو فوری تارک جوید بڑھ گئے نہیں ہوتا اللہ غریقے رحمت کرے وہ کمال کیریکٹر فیصل آباد کا ہمارا کیونکہ مجھے پہلی بار تھییٹر پہ اس نے ڈریکٹ کیا سستہ بکرہ مہنگا اب وہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا تھا اور میہ بیوی کی اتنی لڑائیں ہیں ان کی ایک دن میں نے کہا خدا کر تارک صاحب نہ کرو کہنی دا میں نو نہیں اے نو سمجھا یہ کیا ہوا ہے کہتا ہے اے دے خوف دنال میں ہجڑے نو باجی کے ان لگیں یہ میری جو بیری ہے یہ سمجھتی ہے کہ میں کوئی سیمسن ڈیلیلہ ہوں مجھے دیکھ کے لڑکی ہیں سلو موشن میں بھاگ پڑتی ہیں تارک پکاید آئی اور پرفارم کر رہا اور وہ مزاک کومیڈی نہیں کر رہا تھا یاد ہے بابی شیبہ کا فون آیا کہتا ہے تارک کہاں جلدی آؤ کہتا ہے شیبہ بند کر فون میں جن کر آگے آگے جن کر آگے 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 اور اس کی ایک چھیڑ تھی اس کی باتیں کر کے اس کو یاد کر رہے کہ اگر چھے آٹھ لوگ بیٹھے ہیں تو تارک کا یہ ہوتا تھا کہ آ کے سلام کر کے بیٹھ جاؤ یہ کیا بکواس ہے کہ ہر بندے کو بسٹرم کر دو اب ایک چائے پی رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے بازار میں وہی پلے جس کی میں بات کر رہا میرا پہلا پلے تو رات میں فارغ ہو گئے اچھا ہم تو سٹوڈنٹ ٹائپ تھے تو ہم تو بیٹھ کے چپ کر کے سنتے تھے بڑے باتیں کر رہا ہے چینیوڑ دو دار وہاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں تو ایک بندے کی انٹری ہوئی ہے اب مجھے نہیں پتا تارک کا مجھے تو بس یہ پتا کہ ایک بندہ ان ہوا ہے بارہ چودہ لوگوں میں اس نے ہاتھ ملانا شروع کر دیا میں ادھر اس طرح بیٹھا ہوں یہ تارک کے پاس پہنچا ہے تو اس نے کہا جی اس نے یوں کیا اچھا ہاتھ ملانا اے لو مالیکم السلام مجھے یاد ہو پتہ کیا جب تجھے یاد ہے وہ بھی تھا ایک جہاں لڑائی ہو گی تھی جن کے بعد میں پاؤں پر نیچنل وہ سوپوں پہ چڑ رہے تھے بار بار لڑائی ہو گئی اور اس کے بعد تارک نے ریالائز کیا کہ یہ تو ڈرامے کے پیڈیسر بھی ہیں اور زیادہ بند ہو جائے گا زیادہ لوگ ہیں اب تارک صاحب آگیا ہے مافی پہ اور مافی بھی ایسی ہے کہ ان کی دوڑے لگ گئی ہیں ان کے پاؤں پکڑے وہ کہے تارک صاحب نکرے گا اب وہ سوپے پہ چڑ گیا نا یہ بندے کہہ رہا نہیں کہہ رہا نہیں تسی میرے کارنو اگل آ دی ہوگی میرے بچے بار بیٹھے رو رہے ہوں گی پورا سین کریٹ کر دیا تارک میں وہ کہے تارک صاحب ہمیں ماف کر دی مافی تو میں نے مانگ لی ہے مجھ سے زیادتی ہوئی یہ جو ظاہر ہے کہ وہ ذات کا حصہ بنجرتا ہے اور آپ چاہے بھی تو یا نہ چاہے دولوں صورتوں میں تو آپ کی ذات کا تو بھل بھلے اب آپ کی ذات کا حصہ بن گیا اچھا سوری میں آپ کا question ہی بیچ میں نکل گیا وہ جو آپ نے مجھ سے کیا تھا ہسنا یا رولانا دیکھیں مشکل گام بہت ہے مجھے لگتا ہے ہسنا بھی اس لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں افیل ہونے لگتا ہے کم کرتے ہیں لوگ ہستے نہیں ہیں روڑے لگ جاتے ہیں آپ آ رہے ہوتے ہیں بتاؤ یا تو وہ بیلنس کریئٹ کرنا آپ ان کا لافٹر کھا چکے ہیں ببو میں تیرے تھے اولا آت رکھ رہے ہیں اے سوچ ایز تارک تیڑی ہے تو تریجیڈی میں بھی یہ ہے کہ اگر پرفارم کرتے ہوئے آپ لوگوں کو میک بلیو میں نہیں لے کے جاتے ہیں اچھا میرا مجھے یہی لگتا ہے ایون کومیڈی بھی اگر کوئی آپ کیریکٹر کوئی بھی پورٹریے کر رہے ہیں اور اس میں اگر آپ لوگوں کو میک بلیو میں نہیں لے کے جاتے کہ ان کو لگے کہ یہ جو آپ پرفارم کر رہے ہیں یہ آپ پہ بیٹ رہی ہے اگر ان کو یہ لگنے لگ جائے یہ ایکٹ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ایکٹر وہ نہیں ہوتا ہے ہے مشکل کام اور وہی باری بات ہے کہ اگر بہتر ہو جائے کسی طریقے سے بلبلے کی طرف آئے ہیں بچے بڑے ہونے لگے تو مجھے لگا ایکٹنگ سے میرا پورا نہیں پڑھ رہا 2000 میں مجھے تھوڑی ایکٹنگ سے بوریت ہوئی تو میں ڈیریکشن میں چلا گیا اور ڈیریکشن کے ساتھ میں پروڈکشن میں آگیا تھوڑا تھوڑا تو مجھے لگا اس سے مجھے کچھ پیسے بچیں گے جو میں آگے چل کے وہ معاملہ ہوگا اچھا لاہور سے کراچی جانا جو ہے میں 98 میں کراچی چلا گیا تھا تو لوگوں کو لگتا تھا کہ یار لوگ تو لاہور آ رہے ہیں اچھا ان دنوں فلم یا اس کے لیے لاہور آتے تھے میرا جو اس میں ویجن تھا یا وہ یہ تھا کہ یار جو پرائیوٹ سیکٹر بڑھ رہا ہے جو پرائیوٹ سیکٹر پیدا ہو رہا ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے ان دنوں کراچی میں سروائیو کرنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ نومل بائیس سے چوبیس لوگوں کی ڈیتھ ہوتی تھی تو وہ والا چکر تھا تو 98 میں میں وہاں شفٹ کر گیا پھر پروڈکشن اس میں چلا گیا پھر 2008 میں 9 میں بیچ میں میں ڈیڑھ ایک سال کے لیے انگلینڈ چلا گیا دب میں واپس آیا تو مجھے لگا ہے مجھے اپنی کمپنی بنانی ہے تھوڑا ہی کرنی ہے اپنی کرنی ہے اس میں بلبلے ایک دوست کے پاس چار سال سے لکھا پڑا تھا علی امران کے پاس میں نے کہا وہ سکرپٹ مجھے دے دو میں نے پروڈیوز کرنا ہے ایک دوست اور آنا رزوان تھا اس کو میں نے کہا یہ ڈریکٹ کرنا ہے پیسے ابھی نہیں ہیں تو علی نے بھی کہا کوئی نہیں کر لیتے ہیں میں نے کہا ابھی پائلٹ بنا کے مجھے بیچنا ہے اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں میں نے کیوں ایکٹنگ کی میں نے کیونکہ اس وقت لوگ اس کو کرتے نہیں تھے کہتے تھے نہیں یار سٹکوم نہیں مجھے پیسے بچانے تھے پھر محمود شفٹ ہو گئے ہوئے تھے کراچے محمود اسلام تو مجھے یہ تھا کہ چلو یار ایک دوست ہے بلبلے کے پیسے بھی کس چیز کہ بلبلے بیچنڈے ہیں تو اسی طرح ہم نے وہ شروع کر دیا اور محمود صاحب جو ہیں وہ آگئے زبردست ٹیم پھر باقی کچھ لڑکیوں کو ہم نے کہا کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں تھی پھر وہ ویجے تھی آئیشہ اس کو ہم نے وہاں سے پکڑا اور اس طرح یہ کمال کمبینیشن بنا